نوابو کی نگری حیدراباد میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے حیدراباد بھارت کے سب سے زیادہ اتحاسک شہروں میں سے ایک شہر ہے یہاں کی رفتار کبھی نہیں تمتی چاہے پھر عدب اور تمیز کی بات ہو یا پھر لزیز سائکوں کی حیدراباد ہمیشہ سے ہی ہمیں لپاتا ہوا آیا ہے لیکن آج ہم حیدراباد کا کچھ اور ہی روپ دیکھنے والے ہیں ہم دیکھنے والے ہیں the most haunted places in حیدراباد تو چلیے کرتے ہیں اس amazing ویڈیو کو اسٹارٹ لیکن اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب اس چینل گولکونڈا فورٹ حیدراباد یہ قلعہ کاکا تیاز نے تیروی شتابدی میں بنوایا تھا ایسا کہا جاتا ہے کہ اسی قلعے پر راج کرنے والی مہارانی تارا مطی کا بھوت آج بھی لوگوں کو پریشان کرتا ہے اور ڈراتا ہے مہارانی تارا مطی اور ان کے پتی کو اسی قلعے میں دفنایا گیا تھا کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے مہارانی تارا مطی کے بھوت کو قلعے میں آتے جاتے دیکھا ہے اور ساتھی ساتھ گارڈن میں ڈانس کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے قلعے میں کسی کے چلنے کی آوازیں آنا یا پھر تصویروں کا اپنے آپ ہی الٹا ہو جانا یہ ایک عام بات ہے اسی لئے اس کو ہم نے لسٹ میں ایٹ کیا ہے The Most Haunted Places in Hyderabad آئیے دیکھتے ہیں نیکس پلیس رامو جی فلم سٹی رامو جی فلم سٹی ہیدراباد کی سب سے فیمس جگہوں میں سے ایک ہے زیادہ تر ساؤتھ انڈین فلموں کی شوٹنگ یہی پر کی جاتی ہے اور ساتھی ساتھ لوگ منورنجن کے لیے بھی یہاں پر آتے ہیں پوری کی پوری فیملیز یہاں پر آتی ہیں اور لوگ انجوائے کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کا جو کڑوا سچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جگہ بھی ہانٹیڈ ہے اس جگہ پر کئی قصے سے ہو چکے ہیں جس نے اس جگہ کو ہیدراباد کے سب سے زیادہ ہانٹیڈ پلیسز میں ایٹ کروایا ہے ایسا کہا جاتا ہے رامو جی فلم سٹی جہاں پر استی تھے وہاں پر ایک بڑا یوت ہوا تھا اور اس میں جو سولجرز شہید ہوئے تھے آج انہی کی آتمایں اس جگہ پر بٹکتی ہیں اور لوگوں کو پریشان بھی کرتی ہیں یہ دکھائی نہ دینے والی آتمایں لوگوں پر اٹیک کرتی ہیں اسپیشلی لیڈیز پر کئی لیڈیز نے یہ بھی ریپورٹ کیا ہے کہ واش روم کے ڈورس اپنے آپ ہی کوئی نوک کرتا ہے باہر کوئی نہیں ہوتا اور تو اور میرر پر یعنی کی کانچ پر اردو ورٹس میں کچھ اپنے آپ ہی لکھا ہوا نظر آتا ہے ہیدراباد کی ڈراؤنی جگہوں میں اگلا نام آتا ہے شمشاد ائرپورٹ کا یہ ائرپورٹ دکھنے میں تو کافی خوبصورت نظر آتا ہے لیکن یہاں پر کئی عجیب و غریب واقعات نظر آ چکے ہیں لوگوں نے کئی چیزیں فیل کی ہیں جس سے اسے ہانٹیڈ لسٹ میں شامل کیا گیا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ جب اس ائرپورٹ کا کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا اس وقت ورکرز کی اپسی لڑائی میں کئی جانے جا چکی ہیں اور انہی ورکرز کی آتمایں آج اس جگہ کو ہانٹیڈ بنائے ہوئے ہیں کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ائرپورٹ کے رنوے پر ایک سفید ساری میں کسی لیڈی کو ڈانس کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے اس میں کتنی سچائی ہے وہ تو آپ ہی لوگ کمنٹ کر کے بتائیں گے روڈ نمبر ٹویل بنجارہ ہل کا قبرستان یہ قبرستان اپنے آپ میں ہی کافی دراؤنا مانا جاتا ہے بنجارہ ہل کسی زمانے میں ایک ہلی فورسٹ ہوا کرتا تھا جہاں پر ہیدر آباد کے نظام اپنے شکار کیا کرتے تھے لیکن رات ہوتے ہی بنجارہ ہل کا یہ قبرستان بن جاتا ہے بھوتوں کا ایک علاقہ اگر لوگوں کی باتوں پر یقین مانیں تو ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر رات کو اسٹریٹ لائٹ اپنے آپ ہی بن چالو ہونے لگ جاتی ہے ساتھی ساتھ میں کچھ ڈرائیورز نے یہ کمپلینڈ کی ہے کہ جب وہ اس علاقے سے نکلتے ہیں تو اپنے آپ ہی سردی بڑھ جاتی ہے اور ساتھی ساتھ کئیوں نے یہ بتایا ہے کہ ہماری گاڑیوں کے ٹائرز اپنے آپ ہی پنکچر ہو جاتے ہیں اگر آپ نے ایسا کچھ ایکسپیرینس کیا ہے تو کمنٹ ضرور کیجئے اپنے آپ نے سوچا ہے آپ میچ دیکھنے یا کھلنے گئے ہیں اور آپ کا سامنا ہو جاتا ہے کسی بھوت سے اپنے آپ نے انجانے سائیوں کو دیکھا ہے یعنی کی شیڈوز دیکھے ہیں اور ایسا ایک یا دو بار نہیں بلکہ کئی بار ہو چکا ہے کندن باگ کی چڑے لیں کندن باگ کے ایک دو منزلہ مکان میں ایک چور چوری کرنے گسا وہ سیکنڈ فلور پر گیا اس نے دیکھا کہ وہاں پر تین لاشے پڑی ہوئی ہیں جس میں ایک ماں ہے اور دو بیٹیاں یہ اس نے پولیس کو بتایا جب پولیس نے پرتال کی تو پتا چلا کہ وہ لاشیں چھ مہینے پرانے تھی لیکن پڑوسیوں کا کہنا تھا کہ اس نے تینوں عورتوں کو ڈیلی دیکھا ہے وہ کالے ڈریس میں رہتی تھی کالا جادو کیا کرتی تھی اور جب باہر نکلتی تھی تو گاربیج ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا اور یہاں تک کی وہ بینا بجلی یعنی کی الیکٹری سٹی کے رہا کرتی تھی وہ کیسے مری آج یہ ایک مسٹری بنی ہوئی ہے تو یہ تھے the most horror places in ہیدر آباد اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ کر کے اپنا ایکسپیرینس اور اوپینین دینا نہ بھولیں اور ساتھی ساتھ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیس سبسکرائب بھی کریں تنیباد موسیقی موسیقی